ناظرین آہ لائی وائر آہ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید اب ہم بات کریں گے اگریکلچر ناظرین اگریکلچر پہ ہم اکثر اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ آف جی ڈی پی پروڈیوز کرتا ہے اور تقریباً فورٹی فور پرسنٹ جو ٹوٹل پاکستان کے لوگ کام کرتے ہیں ورکنگ پاپلیشن ہے وہ اس سے منسلک ہے اور یہ پچھلے کچھ سالوں میں بڑی نیگٹیف سیچویشن میں چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اور جگہ بھی ہمیں پرولم نظر آئی ہے اسی وجہ سے دوہ دار پندہ سولہ میں ایک نیگٹیف گروہ ہم نے دیکھا ہے پوزیٹیف کے بجائے 0.19 پرسنٹ کا کامپیرد تو گروہت آف 3.62 پرسنٹ آف جبکہ اگر آپ دوسری تاب دیکھیں کہ ہماری جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری ہے بومنگ جو بڑی منفیکشنی کامپنیز ہیں جو بہت سارے سیکٹر بہت اچھا کر رہے ہیں آٹو انڈسٹری is doing excellent لیکن لیکن why our agriculture is in such a poor state کیا اس کے پرولمز ہیں گروہت نہیں ہو رہی ہے بیکورڈ گروہت ہو رہی ہے یہ کیا چیلنجز ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایک بڑے ایکسپرٹ محمود نواز شاہ صاحب کو جو کہ جنرل سیکرٹری ہے سندھ آبادگار بورٹ کے محمود نواز شاہ صاحب welcome to the show صاحب thank you very much sir یہ ہماری agriculture of course is the most important thing in پاکستان we are basically agriculture country یہ ابھی دو تین سالوں میں گروہت کم ہوتے ہوتے ایک دم نیگیٹیو آگئی اس کی کیا بڑی بڑی factors ہیں what can be done to improve the situation یہ دیکھیں پہلے میں آپ سے گدارش کروں کہ آخری تین سال کی کہانی نہیں ہے آگر آخری پندرہ سال کی agriculture GDP کا آپ تھوڑا انیالیسز کریں گے تو دیکھیں گے آپ کہ ہماری agriculture growth سارے چار پانچ فیصد سے کم ہو کے دو اٹھائی پہ پہنچی آخری پچار پانچ سال اور پھر وہ ایونچولی پچیس سال میں پہلی دفعہ نیگیٹیو ٹیریٹری میں چلی گئی آپ کو یہ بھی تھوڑا چیز مجھے نظر رکھنے چاہیے کہ ہمارے پاس production اور productivity کی اتنا زیادہ room ہے کیونکہ ہم yield levels کے اوپر internationally اور nationally بھی اتنا پیچھے ہیں کہ ہمارے پاس نیگیٹیو جانا ہی نہیں چاہیے اس میں positive territory کی بہت زیادہ گنجائش ہے تو یہ باید صرف کرتی ہے pinpoint کہ there are problems and issues with the agriculture آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آخری پانچ سال میں 18th amendment کے بعد یہ وفاق سے سوگوں میں ڈیوال ہو گیا ساتھوں ساتھ international commodity prices جو reduce ہوئیں تو انہوں نے اور بھی situation کو aggravate کر دیا اور خراب کر دیا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی prices reduce ہوتی ہیں internationally تو local support دی جاتی ہے input prices کو control کیا جاتا ہے ہمارے پاس نہ input prices کو control کیا گیا نہ ہی output prices کو control کیا گیا اس کی وجہ سے growers کو نقصان ہوا اور ہمارے پاس production اور productivity آپ کو negative territory میں اس وقت نظر آ رہی ہے اچھے یہ آپ نے بات کی کہ ہماری جو growth کہ ایک وجہ یہ بھی رہی کہ ہم اپنی productivity نہیں بڑھا پائے یعنی کہ ہم per yield جو yield ہم لیتے ہیں اس میں دنیا سے ہم پیچھے رہ گئے is it true دنیا سے بھی ہم پیچھے رہ گئے جو ہمارے ممالک ہیں عروض پروض کے ہمارے جیسے حالات ہیں جیسے ہندوستان ہیں اس سے بھی پیچھے رہ گئے ہمارے ملک کے اندر ہی کچھ growers کی بہت اچھی yield اور کچھ کی بلکل ہی پیچھے yield جس کی وجہ سے ہماری جو national yields ہیں وہ بہت کم ہیں تو یہ آپ کا کہنا بلکل درست ہے کہ ہماری yields رہنا دنیا میں one of the lowest ہیں ہم مہنجوڈارو سیولیزیشن کے ہمارا سسلہ شروع ہوا اور ہم پیچھے رہ گئے اور دوسرے لوگ آگے نکل جائے یہ بڑی عجیب بات ہے ریسنٹ ٹائم میں ایک جو بات ہوتی ہے کہ جیسے میں آپ کی توجہ تو ابھی یوریا پہ لے کر جاؤں کہ یوریا پہ ابھی گورنمنٹ انانس کیا ہے کہ فردر ٹو ہنڈڈڈ کا ٹیکس وہ کم کر رہے ہیں جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق یوریا کے پچاس کے لوگ بیک پہ گورنمنٹ انیشلی سیون ہنڈڈڈ روپیز کا ٹیکس لیتی تھی اور یہ اٹھارہ سو پچاس کا بکتا تھا پھر انہوں نے چار سو چھوڑ دیا تو چودہ سو پچاس کا ہوا اب یہ دو سو اور چھوڑتے ہیں تو اور تھوڑی کم ہی ہو جائے گی لیکن سیل اٹھارکس اس بینگ چارجڈ اف ہنڈڈ روپیز ویرائز وی سی کی انڈیا میں تین سو روپے کی سبسیڈی دی جاتی ہے یوریا پہ اس طرح کے پولیسیز بھی تو امپیکٹ کر رہے ہیں ہماری اگریکلچر کو لیکن ہمارے پاس اپنی گیس ہوتی ہے اور وہ کمپنیز کو اٹھر لویس کاسٹ گیس دی جاتی ہے ٹو تر سیکٹر وچ مکس یوریا اور اس کے بعد ہندوستان میں کوئی اپنی نیچرل گیس نہیں ہے سارا امپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہاں پہ یوریا کی قیمت اس وقت پاکستانی روپوں کے حساب سے ساڑھے چیسو روپے ہے ہم نے پچھلے سالوں میں یہ اٹھائی سو کی بھی خریدی مہربانی کر کے پچھلے دو سالوں میں اس قیمت کو اٹھارہ سو دو ہزار اور پھر اب سن رہے ہیں کہ کم کیا جارہ لیکن بازار میں اس وقت کہیں بھی ساڑھے بارہ تیرہ سو کی یوریا آویلیپل نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو کمپیر کریں کہ ہندوستان میں کیا ہے اس وقت بھی ہماری قیمتیں ہندوستان کی قیمتیں تقریباً دگنی ہیں ساڑھے چھے سو اور ہمارے آم اگر یہ دو سو کی خبر کو میں چھوڑ دوں تو ساڑھے چودہ سو اور مہت جبل ہے آپ کیسے کمپیٹ کریں گے آپ سندھ میں بیٹے ہو یا پنجاب میں بیٹے ہو بغل میں ہی تو انڈیا ہے دوسری طرف اگر ان کو اتنی فیسلیٹیز ہیں پلس سر آپ کو کہ سندھ بادگار کو رپریزن کرتے ہیں can you tell us کہ what is the price of electricity which you pay and what does پنجاب pays and what is the situation in india لیکن اس وقت جو ہمارے پاس اگری کلچرل یونٹ کی قیمت ہے وہ تقریباً ناوروپے کے قریب ہے جو اگری کلچرل یونٹ آویلیپل ہے ہندوستان میں پر کلو وارٹ ایک موٹر کے fix charges ہوتے ہیں جو کہ اگری کلچر پرپرزز کے لیے دے جاتے ہیں اگر کوئی وہاں پہ ڈرپ لگائے تو اس کو دو یا تین سال میں شاید electricity بجلی موٹ بھی جاتی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے ہمارے پاس میں اور پاکستان میں کہ رورل ایریاز میں تو بجلی پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے اویلیپل ہی نہیں ہیں تو مہنگی ہو یا سستی ہو وہ ایک الہیدہ چیز ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ٹولز اور ایکوپمنٹ کام کرتے ہیں ویلڈنگ کے وہ بند رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایفیشنسی جو ہے نا بہت زیادہ نہ صرف ڈاریکٹ ایگری کلچر بلکہ انڈاریکٹ الائید ایگری کلچر سے لیڈیٹیڈ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ایمپیکٹ پر افتک کر رہی ہے شاہ صاحب یہ کیا درست ہے کہ پنجاب میں الیکٹرس سیٹی جو ہے وہ یہاں سے سستی ہے سن سے میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے اچھا that's very good کیونکہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں ساڑھے دس ہے وہاں آٹھونہ آئل آپ نے کہا کہ یہاں بھی نو ہے which is a کمفورٹنگ میٹر یہ جو بجلی کی نون اویبیلیٹی ہے گورنمنٹ تو بڑے کلیم کری کہ انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں سالوں میں تبدیلی آ جائے گی because so much new capacity is being put اگر بجلی کی کمی ختم ہو جائے تو do you expect کہ from negative negative performance we can move into a positive performance only electricity will not solve the problem but yes it will solve so کافی حد تک اس کنٹرول کرے گی جب تک ہم اس کا input output import export ان دو چار چیزوں کو appropriately نہیں دیکھیں گے اس میں appropriate seat کی availability اور جیسے میں نے آپ سے گزارش کی productivity کی طرف اور governance کی طرف ان کو چاروں پانچوں چیزوں کو ساتھ لے کی holistic طریقے سے نہیں چلیں گے تو ہو سکتا ہے کسی سال میں improvement ہو جائے ہو سکتا ہے کسی سال میں improvement نہ آئے اسی طرح سے ایڈ آف طریقے سے کھل سلا چلتا رہے گا ایٹین amendment کے بعد دیکھیں صوبوں نے اپنے پاس اگر کنٹرول رہے ہیں کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا اور اگر ہوگا تو اس کو پہنچنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت اور challenges ہیں اگر ہم اس طرح کی planning نہیں کریں گے تو یہ چیزیں automatic تو نہیں ہونی نا جی 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 اچھا اسی طرح اگر میں کہوں کہ یوریا جو ہے انڈیا کے مقابلے میں ساڑھے چھے سو روپے پاکستانی میں یہاں بھی اگر آپ کو دے دیا جائے will that نیوٹریئنٹ ایکر کو پروائٹ کیا جاتا ہے that is much lower than what is internationally نیوٹریئنٹ given to a crop جاہرسی بات ہے جب اس کو آپ افوڈبل کریں گے تو اس سے دو امپیکس پڑے گے ایک تو خریدے میں سے زیادہ وہ ڈالے گا اس میں دوسری پاس کسٹ آ پڑکشن کم ہوگی تو وہ بھگے گی آرام سے سستے داموں بھگ سکے گی وہ چیز تو ان دو جگہوں سے جب امپیکس پڑے گا تو اس کی بہتر ہوگی تو وہ انویسٹمنٹ کرے گا تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جب انویسٹمنٹ کرے گا تو اس سے اس کی یلز اور پروڈکٹیوٹی میں بہتری آئے گی صحیح ایک اور بات یہ جو سیٹ کی بات ہوتی ہے جنیٹکلی موڈیفائیڈ جو کورٹن کی خاص طور سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ سیٹ نہیں ہے کورٹن کے کیونکہ ہم نے شاہد جو جو فیس بنتی ہے اس کمپنی کی جو اس چیز کو اجاد کرتی ہے منٹر سارو یا کیا نام اس کا کیا یہ ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے پاس سیٹ جو ہے تھوڑی پرانے جنریشن کی ہے کمپیرڈ ٹو آدھر کنٹریز لیکھ انڈیا دیکھیں یہ جو سیٹ جس نے ریولیوشن لایا تھا اور تقریبا ہم 14.8 ملین بیل تک پاکستان کی پودکشن گئی تھی جو کہ دس ملین بیل سے بھی کم ہو گئی دیکھ وڈکار کہ سیٹ گروہر جیبوں میں بھر کے آسٹریلیا سے لے کے آگئے اب اس کی ملاوت ہو گئی اس میں جو ریزیلینس تھا یہ ایک سیٹ کا نیچر ہوتا ایک سائیکل ہوتا وہ لوس کر گئے ہم نے کوئی نیا سیٹ لائے نہیں ہم نے دو چار میڈنگ منسانٹو کمپنی ہے جس کے پاس ایک سیٹ کا جین ہے which is ریزیسٹنٹ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ان کی کوئی اس طرح کی جائز چیزیں تو اس کو طرف دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے دو تین میڈنگ ان کے ساتھ کی ہیں to understand what they are saying ایسا نہ ہو کہ سرکار سے بھی پیسے لے جائیں اور پھر اس میں کوئی امپرویمنٹ بھی نہ ہو تو ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اذا واقعی اس سیٹ میں کوئی اچھی بگر ہے اور وہ ایمیون ہے اور اس کو لے کے آنے کی ضرورت ہے تو یہ ضروری چیز ہے کہ ہم نیا جیم پلازم ہر چار پانچ سال بعد اپنے سیٹ کے اندر انجیکٹ کرتے رہیں ورنہ یہ ہوا کہ ہماری پروڈکشن کبھی بڑھ جائے گی کبھی بالکل ہی گے گے شاہد صاحب بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور انشاءاللہ آپ نے جو ایشوز اٹھائیں اس کو ہم کنٹینیویسلی بزنس پلچ ریز کرتا رہے گا ریسٹ اشور کہ we are with you you are doing so much for the country thanks a lot to all of our farmers and their leaders like محمود نواز شاہ صاحب ناظرین یہ آپ نے گفتگو سنی time and again we see جیسی یہ بجلی کا مسئلہ انہوں نے بتایا ہے چلے اس پہ تو کام ہو رہا ہے کچھ امید بھی ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوگی ساتھ ساتھ ریٹ بھی کم کرنے کی بڑی ضرورت ہے اور ریٹ کی کمی ہو سکتی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجلی کے کاربار کو ڈی ریگولیٹ کرے let تاریخ خان جاوید produce some بجلی from very cheap gas which is available these days ساڑھے تین سو روپے میں میں دس لاک کیوبک تسارو کمپنی جس کو بہت سارے لوگ نفرت بھی کرتے اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے to acquire their latest تیکنولوجی تاکہ ہمیں state of the art تیکنولوجی ملے اور وہ ہر سال امپرویمنٹ کچھ نہ کچھ کرتے جاتے ہیں وہ ملے that can lead to lot lot of things ساتھ ساتھ بجلی کے جیسے پہلی بات ہوئی کہ بجلی کے ریٹ کم ہونے چاہیے ساتھ ساتھ یہ ہماری ایک کلیدی demand ہے بار بار ہم نے شور مچایا جتنی میری زور آواز ہے میں چھے سو روپے جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا اس پہ یوریا دیں تب بات کریں ہم انڈیا سے اور چیزوں میں لڑنے کی کمپیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات پہ کمپیٹیشن کریں کی یوریا کتنے پہ دیتا ہے اپنے کسان کو بیجلی کتنے پہ دیتا پاکستان کو ناظر اسی کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں خدا حافظ